ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے فتح پوری کے مسجد کے شاہی امام صاحب کے تعلق سے وہ ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں عید نہیں منائیں گے ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں اب یہ ویڈیو آئی اس کے دوسرے تیسرے دن جا کر کے انٹرویو والے نے جا کر کے انٹرویو لیا تو انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے عید منائیں اور اس میں پھر انہوں نے اپنی بات کہی کہ ایسے نہ دیکھیں ہم کے بہت زیادہ خوش ہوں تو اب ٹھیک ہے انہوں نے انٹرویو میں وضاحت تو کر دی لیکن اب یہ وضاحت ہر ایک تک نہیں پہنچ پائے گی اب کئی جو نوجوان ہیں وہ نوجوان ان پہلے والی ویڈیو کو دیکھ کر کے اب ذہن میں یہی لے کر کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں خوشی نہیں منانا تو میں اسی کی تعلق سے کچھ بات اس ویڈیو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ مختصر کے وقت میں آپ اس کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عید کا نامنانا یا خوشی نامنانا یہ ایک طرح سے یہ سوک کی علامتیں سوک کا اشارہ کرتا ہے یعنی ماتم کی طرف ایک طرح سے اشارہ کرتا ہے اور اس کا کہیں بھی ثبوت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ میں نہیں ملتا کہیں بھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ غمگین تھے لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ ہم عید نہیں منائیں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنا بڑا حادثہ تھا بہت بڑا حادثہ تھا صحابہ اکرام کے لئے خاص طور سے لیکن اس کے باوجود آپ کو صیرت میں کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم عید نہیں منائیں گے بیر معونہ میں بڑے بڑے ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے لیکن کہیں بھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا کہ ہم خوشیاں نہیں منائیں گے عید نہیں منائیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے اسی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ وہی اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح سے جو خوشی کا دن ہے آپ اس خوشی کے دن میں بھوکے رہ کر کے اس خوشی کو ٹکراو مت آپ جتنا ہو سے کہ اتنے خوش ہو عید کا دن دیا ہی اس وجہ سے ہے کہ اگر پہلے کسی طرح کے کوئی غم یا مسئیبت پریشانی تھی تو ان کو ایک طرف کر کے آپ کو عید کی دن خوش ہو جانا ہے بلکل خوش ہو جانا ہے آپ کو اور کیا کرنا ہے کہ آپ تو دیکھو خوش ہو ہی رہے ہو ساتھ میں جو مظلوم ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا ہے ہم کوشش یہ کریں کہ ان کے سات عید منائیں ان کی بھی فکر کریں جا کر ان کا بھی انتظام کریں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں منا رہے تو پھر ہم بھی نہیں منا رہے دشمن چاہتے ہی ہے کہ آپ خوش نہ رہو اور ہم یہ دکھائیں کہ صاحب عید کے دن خوش نہیں ہیں تو پھر دشمن چاہی رہا ہے کہ آپ خوش نہ رہو ان کو تو دکھاؤ کہ تمہارے ظلم سے ہم کوئی فرق نہیں پڑتا ہم مسلمان ہیں ہم آگے رہیں گے ہمیشہ کچھ رہیں گے ان کو یہ دکھاؤ تیسری بات یہ کہ اگر یہ جو ہے ہم بات چلا دے کہ ہم عید نہیں منائیں گے کسی غم خواری کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے میسج غلط جائے گا عوام جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر کے پھر اس کے آگے مسائل نکالنے لگتی ہے مثال کے طور پر سوچیں اگر یہ جو معاملہ بھی عید کے موقع پر چلنا ہے رمضان میں چلنا ہے اگر یہی معاملہ بقر عید کے موقع پر ہو جاتا خدا نخواستہ تو اس وقت کیا اب وہ بھولے والی عوام ہے تو وہ امام صاحب کی بات سنیے نا اس نے کہ ہم عید نہیں منائیں گے تو کیا کرے گے ہم قربان ہی نہیں کریں گے توڑا سوچو اگر بقر عید کے موقع پر ہم قربان ہی نہیں کریں گے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قربان ہی نہیں کر رہے تو ہم غم خواری میں ساتھ ہو رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کرنے کی چیز نہیں ہے ہاں بس اتنا ہے کہ بھئی دیکھو ہمیں بھی غم ہے غصہ ہے کہ بھئی مسلمانوں پر اتنا زیادہ ظلموں کیوں ہو رہا ہے لیکن اس غم یا غصہ یا ظلم وغیرہ جو ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم عید منانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا عید منائیں ہم خوشی سے منائیں بدر کے موقع پر خود ستر رمضان کو بدر ہوا پھر تین دن کا ماں پر قیام بھی ہوا اور صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے قریب چودہ صحابہ اکرام سیدت المصطفیٰ میں جو مذکور ہے تاریخ کی مطلب اس میں روایت جو مذکور ہے کہ چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی ہے تو بھئی فوراں یہ دس دن کے بعد عید ہوئی تھی ٹھیک ہے بدر کی فتح کا ایک موقع تھا خوشی کا تھا لیکن کیا ہوتا کہ بھئی دس دن یہ جو چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے اس ویسے ہم عید نہیں منائیں گے لیکن ایسا کہیں میں نہیں ملتا سیرت پر چلو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایموشن میں اپنے ایموشن میں یا ٹینشن میں اور غصے میں جو ہے کئی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو شریعت کی خلاف ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے کام کر دی اس لئے اس میسج کو روکو جہاں کہیں میسج چلائے آپ اس کے ریپلائے میں میری یہ ویڈیو آپ وہاں پر پیسٹ کر دو اور جتنا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ شیئر کرو ٹھیک ہے امام صاحب نے بات کہیں بہت اچھے کہیں ہم ان کی باتوں کی قدر کرتے ہیں خیال لگتے ہیں ان کے ایموشن کا خیال لگتے ہیں لیکن مظلوم کی مدد کرنے کا یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے